مطابر میں پاس یاو آپ نے ڈاکٹر سے یا لوگوں سے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ ہمارے مریض کی دماغ میں پانی جمع ہو گیا دماغ میں پانی جمع ہونے والی جو بیماری ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ نارمل انسان کی دماغ کو سمجھ لیں سب انسانوں کی دماغ کے اندر کچھ خالی سپیسز یا خالی جگائے ہوتی ہیں جنہیں وینٹریکلز کہتے ہیں تین قسم کے وینٹریکلز ہیں جن کے نام لیٹرل وینٹریکلز، تھرڈ وینٹریکل اور فورت وینٹریکل ہیں یہ خالی سپیسز یا وینٹریکلز ایک دوسرے کے ساتھ کننیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا لکویڈ یا فلویڈ بنتا ہے اور اس فلویڈ یا لکویڈ یا پانی کو سیریبرو سپائنل فلویڈ کہتے ہیں اور یہ سب انسانوں کی دماغ میں یہ فلویڈ بنتا ہے اس پانی یا فلویڈ کا ہونا انتہائی ضروری ہے دماغ کے لئے سب انسانوں میں یہ جو پانی ہے یہ جو سیریبرو سپائنل فلویڈ ہے کہ خاص مقدار میں دماغ میں روز بنتا ہے اور جب اپنا کام یہ مکمل کر لے پھر اس کے بعد یہ دیرے دیرے جذب ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے دماغ کے جو وینٹریکلز ہیں جو خالی سپیسز ہیں ان کے بیچ میں یہ نالیاں بند ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے یہ جو سیریبرو سپائنل فلویڈ یعنی دماغ کے اندر پایا جانے والا یہ جو پانی ہے وہ جذب نہ ہو پائے اور دیرے دیرے وہ جمع ہوتا جائے اس کی وجہ سے انسان کو ایک بیماری ہوتی ہے جسے نارمل پریشر ہائیڈرو سیفیلس کہتے ہیں عام طور پر اسے دماغ میں پانی کا جمع ہو جانا کہتے ہیں اس کے تین بڑے بڑے علامات پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے الٹی بلٹی باتیں کرتا ہے اس سے چیزیں بھول جاتی ہیں اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس وقت یہاں کہاں پہ موجود ہے اس کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ بے اخیار طور پر اس کا چھوٹا پشاپ نکل جاتا ہے اور اس کا کنٹرول نہیں ہوتی تیسری علامت یہ ہے کہ اسے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے ان بیماروں کا ایک خاص قسم کچلنے کا انداز ہوتا ہے جس کی میں ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے پلے کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آؤ اس بیماری کی شناخت ہم علامات سے بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ نیورو ایمیجنگ یعنی ایم آر آئی یا سی ٹی سکین وغیرہ سے بھی اس کی شناخت کر سکتے ہیں اس کا علاج دوائیوں سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا سب سے بہترین علاج جو ہے وہ آپریشن کی ذریعے سے ہے جسے شنٹنگ پروسیجر کہتے ہیں شنٹنگ پروسیجر میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کی یہ جو خالی جگہیں ہیں جنہیں وینٹریکلز کہتے ہیں جن میں یہ پانی جمع ہو گیا ہے تو اس جگہ سے ایک پائپ یا ایک نالی یا ایک شنٹ لگا لیتے ہیں اور وہ شنٹ کا دوسرا سیرہ انسان کے پیٹ یا پیٹ کے ایک حصے جسے پیریٹونیم کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے انسان کے دماغ میں جو ایکسرا پانی جمع ہو گیا ہوتا ہے وہ دیرے دیرے ایک خاص طریقے سے باہر نکل جاتے ہیں امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیسے انسان کے دماغ میں پانی جمع ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بوک اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کریں بہت شکریہ